ایک اور نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پر ارشاد فرمائی جیسے ہم نے کہا دیکھئے بعض ایسی باتیں جو بھی نفسی اچھی بات ہوتی وہ بھی قیامت کی نشانی بنتی ہیں ضروری نہیں کہ پیارے نبی جس بات کو بھی قیامت کی علامت قرار دیں جس بات کو بھی قیامت کی نشانی قرار دیں وہ شرح ہو ضروری نہیں بعض چیزیں وہ خیر ہیں اور وہ بھی قیامت کی نشانی ہیں چنہ سے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی جب تک کہ ایسا امن و امان نہ ہو جائے ایسی خوشحالی نہ جائے حالات اتنے پر امن نہ ہو جائے کہ حیرہ سے خانہ مکہ تک ایک عورت تنہ تنہا چل کر آئے گی اور اسے اللہ کے سی وقت اسی کا خوف نہ ہوگا یہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم اکتائی سے فرمایا حاتم تائی تو بہت مشہور ہے عرب کا بہت شخی انسان حاتم تائی کے فرزن عدی مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے پیارے نبی کی خدمت میں آئے مسلمان ہوئے عدی رضی اللہ عنہ اس وقت پیارے نبی نے عدی بن عادم اکتائی رضی اللہ عنہ سے مقادب ہو کر کئی باتیں ارشاد فرمائی اور انہیں سے ایک بات یہ فرمائی تھی کہ عدی اگر تمہاری زندگی طویل ہوئی یہ منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ یہ ایسا امن قائم ہوگا چزیر عرب میں کہ ایک عورت حیرہ سے چل کر آئے گی خانہ کعبہ آئے گی مکہ مکرم آئے گی اور آتے جاتے ہوئے راستے میں اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا حضرت عدی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا یہ منظر میں نے امن کا یہ موحول اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اس پیشنگوئی کو ارشاد فرمائے ہوئے دس پنرہ بیس ساتھ سے زائد کا عرصہ نہیں ہوا جا عدی بن حادم رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا وہ جزیر عرب اللہ اکبر جہاں اتنا خساد تھا کہ اور لکیروں اور ڈاکوں کا ایسا ماہو تھا اور ایسا بازار گرم تھا راستے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے افراد کی بات کیا کرے ہم راستے قافلے جو قافلے کی شکل میں آگے بڑھ رہے ہیں ایسے ڈاکوں تھے وہاں کہ قافلے لوٹ لیے جاتے تھے لیکن اسلامی تعلیمات کا نفاظ جو ہوا جزیر عرب میں اسلامی تعلیمات کے نفاظ کے ساتھ ہی جزیر عرب ایسا پر امن ہوا اور ایسا پر امن معاشرہ ہوا جزیر عرب میں جو اس کو پیسر ہوا داکو ختم ہو گئے چھوڑ ختم ہو گئے زانی ختم عورت کی مثال کیوں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت آئے گی جائے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا حیرہ جائے حیرہ عراق کا شہر ہے وہ کہا عراق اور کہا مکہ کہا حیرہ سے مکہ ایک اکیلی عورت تنہیں تنہا آئے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا بطلب مال محفوظ رہے گا جاد محفوظ رہے گی عزت و عبرو بھی محفوظ رہے گی عبرو کی حفاظت کا مانا دینے کے لیے پیارے نبی نے جو ہے عورت کی مثال دی حتیٰ کہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ایسا امن قائم ہوگا ایسا امن قائم ہوگا انسان تو انسان کہ کوئی بھیڑیا بھی نہاک کسی بکری پہ حملہ نہیں کرے گا اللہ حکم یاد رب کو انسان جب اپنی حد میں رہتا ہے تو کائنات کی دوسری مخلوقات بھی اپنی حد میں رہتی ہیں یہ بات یار رہے انسان اپنی حد میں رہے انسانیت کے دائرے میں رہے اللہ کی قانون شریعت کی پابندی کرے کائنات کی دیگر مخلوقات بھی اللہ کی قانون کی پابندی کریں گی اسی لئے پیارے نبی نے فرمایا جب انسان چوری سے بچے گا ٹکیتی سے بچے گا جزیر عرب میں امن قائم ہوگا یہ امن صرف عالم انس میں نہیں عالم حیوانات میں بھی کہ کوئی بھیڑیا بھی نہاک کسی بکری پہ حملہ نہیں کرے گا اللہ حکم اور دنیا نے یہ ماحول دیکھا دنیا نے یہ حالات دیکھے یہ ماحول دنیا نے دیکھا امن قائم ہوا اور سبحان اللہ دولت خوشحالی عرب کے اس معاشرے میں جہاں غربت کا دور دورا تھا غربت کا باہول تھا غربت کا چلن تھا اللہ اکبر اللہ نے مال سے نوازا دولت سے نوازا یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز رحمتالعالی کے زمان خلافت کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ زکاة کا مال لے کے نکلتے تھے زکاة کا مال لے کے نکلتے تھے دینے کے لیے مستحفوں کو مگر انہیں کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا ایسی خوشحالی آئی اور حسب اسلامی قانون کے نفاظ کے تیس چالیس پچاس سال کے اندر یہ سب کچھ ہوا اور دنیا نے یہ سب کچھ دیکھا تو حضرات امن و امان کا عام ہونا امن و امان کا پھیلنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جنہیں علامات سہرہ کہا جاتا ہے